بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں ہم سو خیریت ہوں گے شکر اللہ پاکہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور مزے میں ہیں اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ لاہور میں کیا پورے پاکستان میں بہت تھنڈ اور تھنڈ ہوئی جاری ہے ویسے اور دھن جو ہے وہ اتنی شدید ہوتی جاری ہے رات میں کہ بس کسی دن تو بلکل ہی نظر کچھ نہیں آتا اور کسی دن پھر بھی بہتر ہوتا ہے اور دھوپے بھی آنک پ چولگی کھیل رہی ہیں کبھی نکلتی ہیں کبھی چھپتا ہے سورج اس طرح کر کے مطلب زندگی چلی جاری ہے رفتار 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 میں رفتار 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 میں گزرتی جاری ہے زندگی بھی اور اسی طرح دن جونسا ہے پورا وہ چھوٹ 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 دن ہے وہ فٹا فٹ گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اس لیے ہم نے جونسا ہے پلان کیا کہ بھئی میں اپنے بھائی کے ساتھ جونسا ہے وہ جاؤں گی آہ بزار کیونکہ میں نے کچھ چیزیں خریدنی تھی آہ تو وہ میں اپنے شیئر کروں گی تو میں نے اپنے ساتھ تھوڑا سا یہ رستا وغیرہ شیئر کر دیا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ بھی دھون کتنی ہو رہی ہے اور سورج کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور موسم بھی اچھا ہے لیکن کہتے ہیں ہر موسم میں بچوں کو انجوائے کرانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ گھروں میں قید ہو جائیں ہیٹروں میں بند ہو جائیں یہاں اسیوں میں بند ہو جائیں ہر طرح کا محلون کو دکھانا چاہیے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں میں جگہ پہ جہاں سے ہم نے شاپنگ کر ہمیں تھی ٹھیک ہے تو میں نے کچھ لینے تھے بیلونز وغیرہ کوئی برڈے تھی وہ بھی سپرائز تھا آپ سب کے لیے تو میں آج سا سے سارا کچھ دکھاؤں گی تو یہ ہر طرح ہی یہاں سے برڈے کی ورائیٹی مل سکتی ہے اتنے پیارے بلون تھے کہ ایک بلون کے اندر بلون تھا وہ مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا جب میں نے پوچھا کہ اس طرح کا ون پیس مل سکتا ہے یا دو تین پیس ایسے مل سکتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ پیئر ہے ا ٹیڈی بیئر ہے ایک بلون کے اندر بلون ہے اس طرح کر کے ادھر دھیرے ساری ہر قسم کی کیپس تھی ہر قسم کی برڈے کاٹ تھے ٹھیک ہے جو کینڈلز لگتی ہیں کس ایوریٹنگ چیزوں کی وہ تھی مطلب جس طرح نمبرز کی ہوتی ہیں یا ڈال وغیرہ کچھ بھی ٹھیک ہے وہ تھی کینڈلز اس کے بعد یہ دھیرے ساری تکلیاں تھی آج کل تکلیاں کا برڈے وغیرہ یا کسی بھی اوکیزن پہ وہ تھی اس کے بعد ویلکم کا جو تھا یہاں بر دیر سالی بریٹ کرنے کا وہ دھیر ساری چیزیں تھی اس کے بعد پھر یہاں پہ کینڈلز ساری تھی ٹی شوز تھے بچوں کی مطلب کافی ورائٹی تھی ایک وہ ہے کہ آپ اسے سیل ڈال کے نا تو وہ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ بھی تھا مطلب سپیلنگ کے بھنے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہر قسم کے سپیلنگ تھے کہ مطلب آپ کے جو پہلا ورڈ ہو نیم کا آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے برڈے پر رکھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد جو سا ہے دھیر قسم کے بلونز تھے جو مطلب ہر قسم کی ورائٹی جو ہوتی ہے مطلب سپیلنگ بڑا بلون چھوٹا بلون ٹھیک ہے اور میٹل والا کیا نام ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی اس کے بعد پھر یہاں پہ ہینڈ بیکس تھے جو مطلب گفت میں آتے ہیں کام ٹھیک ہے اور ساتھ یہ ایک ٹیبل پہ بچھانے کے لیے شیٹس ہوتی ہیں وہ تھی اور آج کل بہت ایک چیز چلی ہوئی ہے وہ پیچھے نا دسپلی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر آگے ہیپی بردے لکھتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت قسم کا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلیٹر جیسا شائن کرتا ہے اس طرح کر کے نا تو وہ بھی بہت پیارے پہ رہے تھے اور لڑکیوں کا خاص طور پر ان کی نا مطلب چیزیں بنی ہوئی تھی جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ٹیبل کی شیٹس وغیرہ ہیں اس طرح کے ہر چیز تھی اور یہ سارا ہیپی بردے کے جو کار کارٹس وغیرہ بنی ہوتے ہیں وہ تھے اور وہ جو پھلانے والی ہوتے ہیں وہ بھی تھے گولڈن اور سیلور پینکر جو بھی کلرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپن جو کھلے بلونز ہوتے ہیں یہ وہ بھی ہیں ان کے پاس کینڈلز ہیں کینڈلز کی ڈبیاں ہیں بڑی پیاری کی ڈبیاں ہیں اس کے بعد ان کے پاس جو خوشبو والی کینڈلز ہوتی ہیں وہ بھی تھی مطلب آپ اگر اس دکان پہ آئیں گے تو آپ ایوری ٹھنگ جو آپ کو بردے کی چیزیں چاہیے وہ آپ کو ساری مل جائیں گے یہ آپ پہ ریبنز تھے جو ہم پیکنگ پیپر پہ ریپ کرتے ہیں ریپنگ پیپر بھی تھے اور ریبنز بھی تھے اس کے بعد جونسا ہے کلر فل قسم کی ہر طرح کی فلاور دوسری قسم کی ورائیٹی تھی اس کے بعد پھر یہ چمچ وغیرہ تھے اور یہ کینڈلز ہر قسم کی شیپس کی کینڈلز ہیں جو بھڑے بھی لگا سکتے ہیں اپنے کیکس پ اور بھڑے لوگ لگاتے بھی اپنے کیکس پہ اور یہ جونسا ہے پھر میں نے بچوں کے ساتھ لیا میں تھوڑا سا آگے ہو گئی میں نے کہا میں نے اس جگہ پہ جونسا نا ویڈیو بنانی ہے میں نے ان سے پرمیشن لی انہوں نے کہا آپ بنا سکتی ہیں آپ چلی جائیں اندر تو اتنا ان کا سوان تھا اس میں سے میں نے تھوڑی بہت جگہ جو کا بنا بنوں کے تو میں اندر چلی گی یہاں پہ نا جو ڈسپلی پلیٹس ہوتی ہیں بردے کی وہ تھی ہر طرح کا مطلب اس پہ کارٹونز بنے جو بچے کو جو کارٹونز پر ساند ہو جو تھیم آپ رکھنا چاہیں وہ اس تھیم کی حساب سے یہ جسپوزیبل پلیٹس لے سکتے ہیں جسپوزیبل چمچ تھے جسپوزیبل گلاس تھے تو بہت مطلب انہوں نے کمال شاپ بنائی تھی تو مجھے تو بہت اچھی لگی اور جب بچے دیکھ رہے ہیں اور یہ بوائز اور گرلز کا بھی ایک جو تھیم ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس تھیر چیزیں اس کے بعد یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کرنڈلز ہیں فلاورز کی دوسری ایفری تھینگ جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی ڈمانڈ ہے وہ اس حساب سے یہاں پہ ہر چیز مل سکتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شاپ کونس یہ ہے اور کیا ہے یہ تیشوز تھی ہر طرح کے بچوں کے اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے مطلب اچھا جی مجھے آپ کمینٹس میں ضرور بتائیے گا تو میں آپ کو دسکرپشن میں بتا دوں گی کہ یہ ہم کس جگہ پہ گئے تھے اور یہ کیا کس شاپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کل کیکس پہ لگانے کی یہ بہت زیادہ چلے میں ایک کارٹس ٹائپ چونس ہیں ٹھیک ہے ان کی سٹکس ہوتی ہے جو کیک کے اندر چلی جاتی ہے یہاں سے ہم بائی نکل آئے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی نسل شاپنگ کرنی تھی تو یہاں پہ ہم جو سا ہے وہ ہیپی بردے کا جو ایک بڑا سارا وہ ہوتا ہے جو لائٹ آن کر کے وہ جلاتے ہیں یہ شاید ان کے لگا بھی ہوئے تو ہم اس کا ریٹ پوچھے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ بتایا پتہ نہیں پینتیس سو بتایا تھا تو میں مطلب حیران ہو گئی تھی کہ بس یہ چیزیں نا آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیوز میں ہی اچھی لگ سکتی ہیں اتنا میگا کون لیتا ہے یار اور وہ بھی بردے کا نیم ہو تو چلو سالہ سال چلتا ہے اس کے بعد پھر ہم یہاں سے بیک ہو گئے تھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور اگلے دن جانا تھا ہم نے ایک بردے پہ وہ بھی آپ کے لئے سپرائز ہے کہ ہم کس کی بردے پہ جا رہے ہیں تو میں ہم جا رہے ہیں ان کی چچی جان کی بردے پہ تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ٹھیک ہے پوری فیملی کو تو مطلب ہم ان کے چاچو کے ساتھ جا رہے تھے ٹھیک اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ تھوڑا سا ہم نے سجاوٹ وغیرہ کی اور بچوں نے کھانا شانا کھایا دوپیر کا اس کے بعد پھر ہم ان کی چچی جان کی طرف آ گئے پھر انہوں نے چچی جان وغیرہ نے جونس آئے یہ سارا مطلب ان کی سجاوٹ کی تھی جو کہتے ہیں تھیم ایک تھیم بنائی تھی تو بڑی خوبصورت جونسی ہے وہ بن گئی تھی مطلب اگر آپ بھی ایک چھوٹا موٹا کیجن کروانا چاہے تو ہم سے کروا سکتے ٹھیک ہے مطلب ہم ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے چھیڑ رہے تھے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بن گیا تھا لاکھ درجہ سے بن گیا تھا آپ کہیں کہ اپنے موہی میاں مٹھو بنی ہوئی ہیں اپنے اپنے آپی طریف کری جا رہی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کر کے ہم نے اس کو بنایا تھا تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں لائک کریں پلیز سبکرائب کریں شیئر کریں دوسرے فرنس کے ساتھ یہ ویڈیو کو اور پلیز پلیز ہماری میند کو کا جونسا ہے وہ رنگ لائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم میند بہت کرتے ہیں تو پلیز آپ کا کام بھی ہے کہ آپ ایک میند کر کے ایک بٹن دبا دیا کریں ٹھیک ہے تو بس یہی تک تھا ہمارا ویلوگ اس کے بعد پھر میں نے یہ جونسا ہے تھوڑا سا ان کی مطلب یہ چیز وغیرہ کی تصویریں بنا لی تھی بچوں کی تصویر ایک ہم نے فریم لیا تھا ہیپی بردے کا ٹھیک ہے اس میں بھی جونسا ہے پھلا دیا تھا اس کو بھی اس کے بعد مطلب ان کے نام بلیک کلر کے سوفی ہیں اور مجھے بیل بٹ کے بلیک کلر کے سوفی بہت پسند ہیں ٹھیک اس کے بعد پھر میں نے بچوں کی تھوڑا سی نام مطلب ریڈی بغیرہ کر کے بچوں کو اس کے بعد پھر میں نے ان کو تھوڑا سا فوڈو شوٹ کیا میں نے کہا چھوڑا بچوں اب اچھی تیار ہو جاؤ تو پھر ہم نہ مطلب وہ ویڈیوز وغیرہ بھنا لیتے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں لگتا آپ کو پتا ہے گیٹس وغیرہ آجائے تو اور یہ سپرائز تھا بردے گرل کے لیے بھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی تیار ہوئی تھی بہت اچھی بردے رہی اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے اسی ہے تولی زندگی دے اس کی تمام خواہشات کو پورا کریں اس کے ہزبن بھی اسے بہت پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ اور اس ہمیں بھوکے لائے تھے اپنا ڈھیے سر جان رکھیں گے تو ہمیں یاد دکھے گا اور لاپس